یدھ کی شروعات کے بعد سے پوتن نے روسی زمین پر حملے کا بدلہ پرماڑو حملے سے لینے کی دھمکی دی تھی لیکن قرسک میں یکرینی فوج ایک مہینے سے جنگ لڑ رہی ہے روس کے بیلگرود اور بیانسک میں لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے یکرین کے اسی حوصلے نے نیٹو کو نئی امید دی ہے اب یکرینی راشپتی زلینس کے اپنے مددگاروں سے لانگ رینج ہتھیار دینے کی مانگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی نیٹو کے ہتھیار سے روس پر حملہ نہ کرنے والی شرط ہٹانے کی گزارش بھی کر رہے ہیں امریکہ سے جرمنی تاک یکرینی لیڈرز اپنی مانگ لے کر پہنچے ہیں آپ دیکھیں جیسے روس سے یکرین میں آتی ہے کنچل ملزائی جیسے سکندر سے ہوتا ہے یکرین میں حملہ جس طرح سے یکرین کی زمین کو بار بار دہلا رہا ہے روس ٹھیک ویسے ہی حملہ کرنا چاہتا ہے یکرین یکرین اسی طرح سے روس میں دھماکے کرنا چاہتا ہے تباہی لانا چاہتا ہے لیکن یکرین کے سامنے مصیبت ہے نیٹو کی شرطیں یکرین ہتھیاروں کے استعبال کی شرطوں سے مکتی چاہتا ہے نیٹو کے ہتھیار سے روس میں حملہ کرنا چاہتا ہے نیٹو سے لانگ رینج کے ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے یکرین کی طرف سے پوری دنیا کو اپنی مجبوری بتائی جا رہی ہے یکرینی سرکار کے کئی نیتہ اندینوں ایک خاص ابھیان میں جڑ گئے ہیں جس کے تحت نیٹو دیشوں کا دورہ کیا جائے گا نیٹو دیشوں کو بھروں سے ملیا جائے گا یویس برٹن سے یکرین کو شرطوں میں کافی چھوٹ مل چکی ہے نیٹو کے دوسرے دیشوں کو یکرین بھروں سے ملینا چاہتا ہے جیرمنی فرانس جیسے دیشوں سے لمبی دوری کے ہتھیار مانگے گئے ہیں لمبی دوری کے ہتھیاروں کی مانگ لے کر ہی زیلنس کی جیرمنی کے دورے پر ہیں امریکہ پرٹن کے بعد جیرمنی ہی یکرین کی سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے جیرمنی یکرین کو سترہ آئی ریس ٹی ایئر دیفنس سسٹم دینے والا ہے زیلنس کی جیرمنی سے اور ہتھیار کی مانگ کر سکتے ہیں زیلنس کی جیرمنی سے لانگ رینج میزیلوں کی مانگ کر سکتے ہیں یکرین کی لیے ایئر دیفنس اس وقت بڑا مددہ ہے کیونکہ یکرین پر روس لگاتار ڈرون اور میزیلوں سے حملے کر رہا ہے لیکن یکرین صرف بچاپ کرنا نہیں چاہتا کرسک میں کامیابی کے بعد یکرین کے حوصلے پلند ہو یکرین اب روس کے شہروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے فلحال یکرین کے پاس صرف ڈرون کی طاقت ہے ایسے میں یکرین اپنے مددگاروں سے لمبی دوری کے ہتھیار مانگ رہا ہے بریٹن بھی یکرین کو ایئر دیفنس کی مزیلیں دینے والا ہے بریٹن 650 ہلکے ملٹی رول مزیل دینے والا ہے بریٹش مزیلوں کو پولتاوا اور لویو میں تینات کیا جائے گا امریکی اور بریٹش مزیلوں سے یکرین کریمیا میں کئی بار حملے کر چکا ہے لیکن نیٹو کریمیا کو روس کا حصہ نہیں مانتا نیٹو نے شرط رکھی تھی کہ یکرین اس کی ہتھیاروں سے روس کے بھیتر حملے نہیں کر سکتا نیٹو کا ترک ہے کہ یکرین کو ہتھیار اس کی رکشہ کے لیے دیئے گئے ہیں لیکن اب یکرین ایسے تمام شرطوں کا انت چاہتا ہے اور یکرین میں موجود ہتھیاروں کے استعمال روس کی زمین کو جلانے کے لیے کرنا چاہتا ہے یکرین میں اس وقت نیٹو کے جو ہتھیار ہیں اس سے بھی کئی روسی شہروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یکرین کو امریکہ سے ایٹی اے سی ایم ایس یعنی کی آرمی ٹیکٹرکل مسائل سسٹم میں لاکھ ہوا ہے اس کی رینج ہے تین سو کلومیٹر سپرسون ایک رفتار والی مسائل تین ہزار سات سو چار کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے حملہ کرتی ہے اس کا وارہیڈ عام دور پر دو سو چودہ کلومیٹر کا ہوتا ہے ریٹین سے یوکرین کو اسٹروم شہیڈو مسائلیں ملی بریٹش کروز مسائل سے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور تک پرہال کیا جا سکتا ہے لیکن یوکرین کم دوری والی مسائلیں دی گئے اور اس کی رفتار بارہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے یہ ساڑھے چار سو کلومیٹر کے وارہیڈ سے تھماکہ کرتا ہے امریکی ہائی مارس سسٹم بھی بہت طاقتوار ہے امریکہ دو سے تین سو کلومیٹر کے رینج والے ہائی مارس راکٹ کا پرڈکشن کرتا ہے پچاسی کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے روس کے کئی شہروں میں اس سے حملہ ہو سکتا ہے اب ایف سسٹین بھی یوکرین پہنچ گیا ہے امریکہ یوکرین کو جے ایٹ ٹیبل ایس ایم ائر ٹو سرفیس مسائل دینے کی یوزنہ بنا رہا ہے اس مسائل سے پانسو تیس سے نو سو پچیس کلومیٹر دور تک حملہ ممکن ایک ہزار پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے مسائل ایک سو نو کلو کے وارہیڈ سے تھماکہ کرتا ہے یوکرین میں نئے ہتھیاروں کی کھیپ پہنچنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے اس لیے فلحال یوکرین نیٹوں کی شرطوں سے جھوٹ جاتا ہے تاکہ کم سے کم بورڈر کے قریب موجود دھائی سو سے تین سو کلومیٹر کے علاقے میں حملہ کیا جا سکے اٹیک ایمس اور سٹارم شیڈو میزیلوں سے یوکرین کورسک بیلگورو دور بریانسک جیسے شہروں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ڈانسک میں روسی فوج دباؤ میں آئے امریکہ سے بھی روس پر حملے والا پرتبند ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے یوکرین کی سنسط کے ادھیاکش نے امریکی سدن کے ادھیاکش سے بات کی ہے امریکہ کی رازی ہوتے ہی تمام دیشوں سے چھوٹ ملنے کی امید ہے روس کو بھی یوکرین کے پلان کا اندازہ ہے اسی لیے پوروی یوکرین میں روس یوکرین کو بہت پیچھے کرنے کی کوشش مجھوٹ گیا ہے خارکیب اور سومی سے بھی یوکرینی فوج کو خدیڑنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے روس کی کوشش اپنی سیما کے قریب ایک بفر زون بنانے کی ہے تاکہ اٹیک ایمس اور سٹارم شیڈو جیسے میزیلوں سے روس میں تباہی نہ مچے روس کے سینک خارکیب میں تیزی سے آگے پڑ رہے ہیں ڈانس کے پاس پوکروسک تک روسی فوج کبزہ کرنا چاہتی ہے یوکرینی سینا کو نیپرو ندی تک سمیٹنے کی بھی کوشش چل رہی ہے یوکرین کو بھلے ہی نیٹوں کے ہتھیاروں سے روسی شہروں پر حملے کی اجازت نہیں ہے لیکن یوکرینی سینا کریمیا پر حملے کے لیے آزاد ہے یہی وجہے کی روسی سیما کے قریب بفر زون بنانے کے ساتھ ہی کریمیا کی سرکشہ کے لیے یہ ایڈیفنس کی تیناتی بڑھائی گئی ہے فلحال روس کے لیے سب سے زیادہ فکر کی بات ایف سکسٹین کا یوکرین پہنچنا ہے ایک ایف سکسٹین گوانے کے بعد یوکرین کے پاس فلحال پانچ امریکی فائٹر جیٹ ہے اگر ایف سکسٹین کے لیے امریکہ سے میزالوں کی سپلائی کی گئی اور روس پر حملے نہ کرنے کی شرط ہٹالی گئی تو روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایف سکسٹین سے ایسی کئی میزالیں فائر ہو سکتی ہیں جو روس کے پانچ سو کلومیٹر علاقے میں تباہی لا سکتی ہے بیورا ریپورت تیوی نین بھاراتوش